اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مغیس علیب ناظرین حیران کن صورتحال سامنے آئی ہے جیو نیوز کے سب سے بڑے پروگرام آج شازیب خانزاندہ نے مکمل طور پر غستاخانہ خاکوں کے معاملے پر خاموشی اختیار کی ہوئی ہے اور مکمل بائیکارڈ نظر آ رہا ہے اور ان کے جو غزشتہ دو پروگرام ہیں اس میں ہمیں کہیں بھی غستاخانہ خاکوں کا جو ہے وہ خبر نہیں ملی لیکن اس میں شریف خاندان کی کرپشن کا دفاع اور عمران خان صاحب تنقید پر تنقید جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے میں نے دو پروگرام کا پورا انیلیسز کیا اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ شازیب خانزاندہ کیوں غستاخانہ خاکوں کے معاملے پر انہوں نے بلیک آؤٹ کیا ہوئا ہے ایک اہم ترین جو بات ہے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح وہ شریف خاندان کا جو ہے دفاع کرتے رہے اگر کوئی شخص تھا جس نے کرونا کے معاملے پر قوم کو ڈرائیا تو وہ شازیب خانزاندہ تھا لیکن پاکستان میں کرونا کی دوسری لہر جو افیشلی طور پر اناؤنس کر دی گئی ہے کہ پاکستان میں کرونا کی دوسری لہر نے سر اٹھانا شروع کر دیا ہے اس کے اوپر بھی مکمل طور پر بائیکارٹ کیا گیا ہے اور خاص طور پر عویس نورانی کا بیان جو انہوں نے بلوستان میں بھی دیا تھا اس کے اوپر بھی ابھی تک بات نہیں کی اگر پاکستان طریقہ انصاف کے کسی شخص نے یہ بیان دیا ہوتا اس کو لمبا ڈال لیا ہوتا میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ حقیقت پر مبنی بات ہے کہ شازیب خانزاندہ نے وہی پروگرامز کی ہیں جو حکومت کی خلاف اور اپوزیشن کی فیور میں جائیں میں اہم ترین دس پوائنٹس ہیں جو آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ غستاخانہ خاکوں کا معاملہ کیوں بلیک آٹ کیا گیا اور شازیب خانزاندہ اپنے پروگرام میں کیا کیا باتیں کرتے رہے انہوں نے پہلے جو دفاع کیا ہے وہ غستاخانہ خاکوں سے زیادہ مسئلہ انہیں کے لیے نواز شریف کی جو ہے کرپشن بچانا نواز شریف کے بیانات کا دفاع کرنا اور مولانا فضل امان کا دفاع کرنا تھا وہ اپنے پروگرامز میں انہی کا دفاع کرتے ہوئے نظر آئے کیسے وہ کہتے ہیں کہ انڈین میڈیا اگر فضل امان یا پی ڈی ایم کو یا نواز شریف کو کوری دے رہے تو پھر امنان خان صاحب کو بھی دیتا تھا یہ شازیب خانزاندہ گنا ہے کہ وہ تو امنان خان صاحب بھی لیتے تھے لیکن شازیب خانزاندہ کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ امنان خان صاحب کی کوریج اور اس پروپیگنڈے کی کوریج میں زمین آسمان کا فرق ہے اور بہارت جس طرح سے کوریج کر رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ مکمل طور پر پاکستان کے قومی اداروں کو نشانہ بنا رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا اس کے بعد میں جلدے دی آپ کے ساتھ یہ ویڈیو مکمل کروں گا بہت ساری باتیں ہیں وہ آپ کی اسی میں آٹھ سات منٹ میں پورے کر دوں گا اب انہوں نے کہا کہ نواز شریف غدار نہیں یہ الزام تو مادر ملت پر بھی لگتے رہے ہیں یہ انہوں نے دفاع پر دفاع کرتے ہوئے بات کی ہے کہ نواز شریف کو مادر ملت کے ساتھ ملایا جا رہا ہے یہاں پر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو غلامی میں اتنے گر جاتے ہیں کہ مرم نواز کو مادر ملت بنا رہے ہیں کہاں مادر ملت کہاں ان کی شان کہاں ان کی عزت کہاں ان کا رتبہ اور کہاں پر یہ جو ہے آنگ سان سوچی جو ہیں پاکستان کی اور جو کلبری فونٹ والی جنہوں نے جھوٹ پر جھوٹ بولا ہوا ہے ہر بات میں جھوٹ بولتی ہیں ان کو ملا رہے ہیں مادر ملت سے کہتے ہیں نواز شریف تو خدار نہیں ہیں قداری پر فتوے دیے جا رہے ہیں تو حکومت پر اور اداروں پر تنقید کرنا شروع کر دی کہ خدار نواز شریف کو ناک آ جائے یہ وہ دفاع کر رہے ہیں لیکن استاخنہ خاکوں کا معاملہ بالکل نظر انداز ہے آگے سنیں بلوستان کے زادی کا بیان اب میں جیسے کہاں گا اگر پی ٹی آئی نے دیا ہوتا تو ان پر وہ ملمبے لمبے پروگرامز کرتے دس دس گھنٹی کی ٹرانسمیشن بھی کرتے اور لوگوں کو بلا کر کہتے کہ یہ دیکھیں دی یہ تو ان کا ایجنڈا ہے لیکن انہوں نے ایک بار بھی استاخنہ کے معاملے پر بات نہیں کی دشمن کا جو ایک نظریہ ہے جو ایک ایجنڈا ہے اسے ایکسپوز کرنے کی ضرورت انہیں پیش نہیں آئی انہوں نے اس کے اوپر بالکل چپ سادھی رکھی کیونکہ انہیں پتا تھا اگر میں یہ بات کروں گا تو اس سے ایک ہائپ کریٹ ہوگی لوگوں کو اصلیت پر چلے گی پی ڈی ایم کی لیکن شازیب خاندار صاحب آپ فکر نہ کریں لوگوں کو پتا ہے کہ جو ایجنڈا پی ڈی ایم کا ہے وہ کس کا ایجنڈا ہے اور جو ایمیران خان صاحب کا ایجنڈا ہے وہ کس کا ہے بلوستان توڑنے کی بات کیوں آئی حالانکہ آپ دیکھیں کہ آوائیس نورانی جیسا شخص جو ہے جو کونسٹرل بننے کے لائک نہیں ہے جس کی پانچ ہزار جو ہے پیچھے لوگ نہیں کھڑے ہو سکتے وہ شک بلوستان توڑنے کی بات کر رہا ہے پھر وہ صفائیاں دے رہا ہے ٹویٹر پر اس کی صفائی کو مانا جا رہا ہے کہ آپ نے کہہ دیا اس کی سب سے بڑی منطق یہ ہے ویسنوانی کہ میرا باپ جو ہے بڑا عالی مرتبہ تھا میرے باپ کا عالی رتبہ تھا تو یہ اس کا خیال کیا جائے ہم نے پاکستان کے لئے قربانیں دیں ہم نے پاکستان قائن بنائے یہ اس کا دفاع ہے یہ آپ اندازہ لگا لیں ان کے ذہن کا اب آجاتے ہیں کرونا جلسے پہ جلسے ہو رہے ہیں اپوزیشن کے لوگ دھڑا دھڑا ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کچھ ایسو پیز کا خیال نہیں کیا جارہا لیکن شازب خزانہ نے آنکھوں پر سیاہ پٹی باندھی ہوئی ہے انہیں یہ جلسے جلوس میں کرونا پھیلتا ہوا نظر نہیں آرہا پاکستان میں اگر سب سے پہلے کرونا کے خلاف آواز اٹھانے والا جو حکومت کے خلاف آواز اٹھانے والا شخص تھا وہ شازب تھا انہوں نے اتنا ڈرائیا حکومت کو اتنا خوف پھلایا کہ جیسے آپ ہمیشہ جب بھی ان کا پروگرام تھا دیکھیں تو آپ کو کرونا کرونا نظر آتا تھا اور اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا تھا لیکن شازب خاندہ نے بالکل آنکھیں بند کیوں ہی ہیں انہیں یہ نظر نہیں آرہے شازب خاندہ مسجدوں اور تبلیغی اداروں جو تبلیغی جماعتیں تھیں اس پر تنقید کرنے میں سب سے آگے آگے تھے ناظرین کیونکہ یہ کہتے تھے کہ مسجدوں اور تبلیغی جماعتوں کی وجہ سے کرونا پھیل رہا ہے ان کو تنقید کا نشانہ بناتے تھے مسجدوں کو کھولنے سے انکار کرتے تھے کہتے تھے یہ نہیں کھلنے چاہیے تبلیغی جماعتوں کو ان پر تنقید کرتے تھے لیکن اب یہ کرونا پر بات نہیں کریں گے اپوزشن کا جلسے انہیں نظر نہیں آرہے پاکستان میں دوسری لہر ان کو نظر نہیں آرہی کیونکہ انہوں نے ان کا ماننا یہ ہے کہ جو نواز شریف کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے جو پی ڈی ایم کر رہے ہیں صحیح کر رہی ہے حکومت کو انہوں نے کوئی بات نہیں کرنی ایک لفظ تک نہیں بولا جلد سے جلسے جلسوں پر کہ اس سے کرونا پھیل رہا ہے یہ اس کی حقیقت ہے یہ شازیب خواہزادہ کہ جو رات کو آپ کو پرائم ٹائم میں یہ شو کر کے دیتے ہیں جو کا سب سے بڑا ادارہ ہے اب دیکھیں جی سب سے اہم ترین بات ہے کہ جو نیئے کا یہ اہم ترین پروگرام ہے جس کے اوپر پورا جو بیسٹ کرتا ہے پورا ان کی ٹیم لگی ہوتی ہے وہ حقوں پر پروگرام کیوں نہیں کر رہی میں اس چیز پر میں جاتا ہوں کہ پھر یہ باتیں جنم لیتی ہیں کہ شاید جو کو بیرونی فنڈنگ ملتی ہے اور جس میں یہ معاملہ تیع ہوتا ہے کہ آپ نے ان معاملوں پر مذہبی معاملوں پر یعنی کہ جو اسلام مخالف ہوں ان پر بات نہیں کرنی جو فنڈنگ انہیں کرتے ہیں جو فنڈنڈ ادارے ہیں وہ اس بنیاد پر کرتے ہیں کہ آپ نے یہ مذہبی معاملات ہیں اس میں دخل اندازی نہیں کرنی بس لوگوں کو اوٹ رک کی بطی پیچھے لگا جانا ہے یعنی کہ پھر زیاری بات آپ کو فنڈنڈڈ ہو رہی ہے جو آپ اتنے بڑے معاملات ہیں اس کو جو ہے آپ ڈسکس ہی نہیں کر رہے آپ اپنے آپ کو بڑے انکر بھی کہتے ہیں اور پاکستان کا پہلا نمبر ون شو بھی کہتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ شازب خزانہ کے پروگرام میں نظر نہیں آئی تو اس سے یہ باتیں جنم لیتی ہیں کہ پھر شاید یہ ہے کہ انجیوز مافیا جو چاہتا ہے پھر وہی کر رہے ہیں اب جی اب آگے دلتے ہیں عمران خان صاحب نے کابینا میں بات کی ایک اہم ترین ٹویٹ کیا جس میں انہیں فرانس کے صدر کو لطارا اس کے بعد انہوں نے ایک خط لکھا فیس بک کو اس کے بعد جو ہیں وہ انہوں نے ہر جگہ پر کہا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک دامات کیے جائیں اب ہفتہ بھی منائے جا رہے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تو ایک طرف عمران خان صاحب یہ ایک دامات کر رہے ہیں یہ کوٹ کر دیتے لیکن یہ رپورٹ نہیں کیا انہوں نے لوگ افسردہ ہیں لوگ کہتے ہیں کہ اتنا جو پروگرام ہے یہ سارا دن اپنشن کا دفاع کرتے ہیں نواز شیف کا دفاع کرتے ہیں کیوں آپ بات نہیں کر رہے ہیں خاکوں پر کیا خاکوں پر بات کرنا جائز نہیں ہے یا آپ اس کو جائز سمجھتے نہیں ہیں یا آپ کا دل نہیں ہے یا آپ جو ہے اسلامی اقدار کو بھول گیا ہیں یا آپ اس عملے کو حملہ ہی نہیں سمجھتے میں اب شازیب خاندہ صاحب کو اب کیا کہوں کیونکہ پھر وہ کہتے ہیں کہ مذہب پر حملہ کر دیا جاتا ہے تو مذہبی فریضہ بھی تو ایک چیز ہے نا یار ایک دینی فریضہ بھی تو ہماری چیز ہے نا لیکن لوگ افسردہ ہیں لوگ شک و شبو لوگوں میں شک پیدا ہو رہا ہے وہ شبہ کر رہے ہیں کہ یار یہ معاملہ کیا ہے کہ ان خاکوں میں بات ہی نہیں ہو رہی پورا پروگرام کر دینا چاہیے تھا کیا جاتا تھا لیکن ہم نے دفاع کرنا ہے اپوزیشن کا پی ڈی ایم کا نواز شریف کا فضل امان کا مریم نواز کا شباہ شریف کا ان چوروں تھگوں کا جا کے حکومت پر پریسر ڈالا جائے اب چورو اس پہ نہ کریں اپوزیشن کی منافقت پر پروگرام کر دیں جو یہ منافقت کرتے ہیں انہوں نے دس بار منافقت کی ہے یہ ڈھیلیں لیتے ہیں ڈھیلیں لیتے ہیں اس کے بعد یہ تڑیاں لگاتے ہیں پھر یہ پاؤں میں گر جاتے ہیں ہر جگہ پر انہوں نے منافقت دکھائی ہے کتنی منافقت گنائیں لیکن اس پہ پروگرام بلکل نہیں آئے گے بلکل نہیں آئے گے نہ وہاں بلستان پہ وہاں پہ کیا نعرہ لگے نہ اس پہ بات ہوگی نہ یہ اپوزیشن کی بات کریں گے اب جی انہوں نے اس پہ بھی بات نہیں کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے پر قوم اسمبلی میں جب قراردار پیش کی جاتے سیٹیاں بجائی جا رہی تھی گدوں کی آوازیں نکالی جا رہی تھی امیجن کریں اس کے اوپر پروگرام بھی نہیں کیا یہ اس کو بھی پروگرام سمجھتے کہ وہاں پر بھی بات کی جائے وہاں پر بھی بلکل خاموشی اختیار کی گئی اب کابینہ میں ڈسکس ہوا مہنگائی کا بیروکریسی مہنگائی کی ذمہ دار قرار دی گئی سب نے وزراء نے کہا کہ مہنگائی کی ذمہ دار بیروکریسی ہے شاہزیب خالدالہ کو وہ بیروکریسی کا معاملہ بھی نظر نہیں آیا اس پہ بات نہیں کرنی با حکومت پہ تنقید کرنی ہے کہ سارا ذمہ داری حکومت پہ ڈال دینی ہے اور ان کے نظر میں کوئی پاکستان کا دارہ جو ہے وہ خراب نہیں ہے خرابی ہے تو ایک عمران خان ہے کیونکہ اس نے میڈیا کے پیسے روکے ہوئے ہیں آدھے کر دی ہیں اشتہارات میں ہر بات عمران خان پہ ڈال جا رہی ہے تو یہ سارے جب معاملات نظر آتے ہیں تو لوگوں میں بیچینی پیدا ہوتی ہے لوگوں میں یہ تاثر پھیلتا ہے کہ آپ ایک خاص مخصوص قسم کا ایجنڈا لے کر چل رہے ہیں آپ ایک خاص ذہنیت کے مالک ہیں اور آپ اس چیز کو ہی پرموٹ کرتے ہیں جو آپ کے نیٹیو کے ساتھ سوٹ کریں تو یہ میں نے ڈسکس کیا ہے آپ بتائیں کہ انہوں نے دو پروگراموں میں اتنا بڑا پاکستان سمیجھ دنیا بھر میں معاملہ ہو گیا ترکی بول پڑا قطر بول پڑا سو جرب چلو بول پڑا جیسے بھی یہ ہے لولی لنگڈ زبان سے لیکن شازیب خاندادہ کو تفیق نہیں ہو سکی کہ وہ بات کریں لیکن ان کا مقصد صرف تھا دفاع اپوزیشن کا چوروں کا ٹھگوں کا جو یہ بناسی ٹھگ پاکستان میں وجود ہیں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا مجھے اپنے دعاوں میں یاد دکھے گا پاکستان زندہ بات اللہ حافظ